ہیلو ڈیر لرنرز دوستو ویلکم بیک ٹو علم حاصل کرو انگلیش لرننگ چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس جسے اردو میں فیل حال مطلق کہتے ہیں کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے کسی کام کا بھی کرنا ہونا یا سہنا مجودہ زمانے میں پایا جائے تو اسے ہم فیل حال مطلق یا پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کہتے ہیں ابھی اس کی پہچاند کیا ہوگی جسے آپ جان سکیں گے کہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا فکر ہے تو یاد رکھیں اردو فکر کے آخر میں ہمیشہ تا ہے تی ہے تے ہے تا ہوں یا تی ہے وغیرہ آتا ہے یہاں کچھ ہم مثالے دیکھیں گے اسلم سکول جاتا ہے وہ کھانا پکاتی ہے لڑکے گانا گاتے ہیں یہاں آپ نے گوھر سے دیکھا کہ ہر جملے کے آخر میں جو اردو میں ہم نے سنا ہے اس کے آخر میں تا ہے تی ہے یا تے ہیں وغیرہ آتا ہے تو یہی پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کی پہچاند ہے اب چلیے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس یعنی فیل حال مطلق میں انگریزی میں بنانے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سیکھیں گے فائل یا سبجک کیا ہوتا ہے فائل یا سبجک کسے کہتے ہیں اور اس کی پہچاند کیا ہوتی ہے جیسے اسلم سکول جاتا ہے اس میں اسلم فائل یا سبجک ہے تو اس کام کرنے والے کو فائل یعنی سبجک کہتے ہیں ورب یا فیل کیا ہوتا ہے کسی جملے میں کام کی کرنے یا ہونے سہنے کو ورب کہتے ہیں اسلم سکول جاتا ہے اس میں جانے کا سکول جانے کا کام ہو رہا ہے تو اس میں جو جاتا ہے وہ ورب ہے ورب کی تین فارمز ہوتے ہیں اور پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں ہمیشہ ورب کی پہلی فارم ہی لگاتے ہیں مثلا جاتا ہے کہ go اس کی فرسٹ فارم ہے اور اس کی تین فارمز مزید آگے ہیں یعنی go second فارم went third فارم gone تو ابھی تک ہم نے سیکھا ہے کہ سبجک کے بعد ورب لگاتے ہیں مثلا اسلم سبجک ہے اور goes ورب ہے اسلم goes to school تو اب ہم present indefinite tense میں مفول یعنی object لگائیں گے مفول ہمیشہ فکری کے آخر میں آتا ہے اسلم goes to school اس میں مفول جو ہے وہ سکول ہے تو مفول ہوتا کیا ہے تو جس پر کام ہو رہا ہو اسے مفول کہتے ہیں تو ابھی کس پر کام ہو رہا ہے سکول پر کام ہو رہا ہے اسلم سکول جاتا ہے اسلم goes to school سکول کو ہم مفول کہتے ہیں نوٹ کر لیں کہ سبجکٹ اگر ہی شیٹ یا کوئی سنگلور سبجکٹ ہو تو ورب کی پہلی فارم کے ساتھ اس یا اس کا زافہ کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سبجکٹ اگر سنگل ہو یعنی اسلم سنگل تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اسلم کی ساتھ جو go لگتا ہے اس کے ساتھ goes لگ گیا تو نتیجہ نکلا کہ انگلش میں جملہ بناتے ہوئے ہمیں سبجکٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے ورب کے ساتھ اس یا اس لگانا ہوگا اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا مثلاً اسلم goes یہاں اسلم سنگلور سبجکٹ ہے اس لئے ورب کی پہلی فارم کی ساتھ یعنی go کی ساتھ ہمیں اس لگانا پڑا مثلاً go سے goes بن گیا اس کے علاوہ اگر سبجکٹ جمع ہو مثلاً i, we, they, you ہو یا کوئی پلورل سبجکٹ ہو تو ورب کی پہلی فارم کے ساتھ کچھ اضافہ نہیں کرتے یعنی اس یا اس نہیں لگاتے تو یہاں کچھ مثالیں ہیں جن پر ہم غور کریں گے وہ سکول جاتے ہیں وہ یعنی they they go to school اس کی جب ہم نے انگلش میں ٹرانسلیشن کی تو go کے ساتھ کوئی اس یا اس کا اضافہ نہیں کیا تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے سیکنڈ اگزیمپل ہے لڑکے فوٹبال کھیلتے ہیں کیونکہ لڑکے یعنی سبجکٹ پلورل ہے اس لیے ہم ورب کے ساتھ اسی آئی ایس کا اضافہ نہیں کریں گے boys play football یہاں میں نے play لگایا ہے plays نہیں تھرڈ اگزیمپل ہے تم پانی پیتے ہو ہم نے اوپر دیکھا کہ جب سبجکٹ you ہو تب بھی ورب کے ساتھ اسی آئی ایس کا اضافہ نہیں کرتے تم پانی پیتے ہو you drink water ابھی ہم سکھیں گے انگلیش میں جملہ بنانے کا طریقہ s v o سو کی ترتیب کو آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی present indefinite tense کے کسی بھی sentence کو انگلیش میں translate کرتے وقت سب سے پہلے ہم سبجکٹ کا use کرتے ہیں اس کے بعد verb اور last میں object لگا دیتے ہیں مسال کے طور پر وہ کھانا پکاتی ہے subject she verb cooks object food she cooks food subject verb object دوسری مسال ہم دیکھیں گے لڑکے گانا گاتے ہیں سب سے پہلے subject لگائیں گے اس کے بعد verb plus last میں object لگائیں گے boys subject sing verb songs object boys sing songs یا آپ آپ نے گھور کیا ہوگا کیونکہ اس کا subject singular نہیں ہے یعنی plural ہے تو اس لیے verb کے ساتھ SIS کا زافہ نہیں ہوا تو آپ نے اسی rule کو follow کرنا ہے اور اپنے sentences کی English translation کرنی ہے تو آئیے ہم present indefinite tense یعنی فیلحال مطلع کی کچھ مثالوں پر گھور کریں گے اور کچھ اردو انگلش جملوں کے ذریعے سے ہم present indefinite tense کو اپنی روز مارا زندگی میں apply کرنا سیکھیں گے سو لیٹس سی سام اگزامپل ای یعنی میں ساتھ ICIS کا زافہ ہونا چاہیے جی ہاں آپ بالکل درست سمجھے لیکن آپ یاد رکھئے grammatical rule میں i کے ساتھ جب ورب آئے گا تو اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی ICIS کا زافہ نہیں ہوگا تو اسے ہم مزید بحث میں نہیں لاز سکتے یہ گوروں کا rule ہے کیونکہ یہ ان کی language ہے اور ان کا rule ہے اور ہم i کے ساتھ جب کوئی ورب آئے گا تو اس کے ساتھ ICIS کا زافہ نہیں کریں گے i hate you میں تم سے نفرت کرتا ہوں وہ بچوں کو پڑھاتی ہے she teach the children وہ دیر سے گھر پہنچ تا ہے he reach home late he reach farnan وہ اچھے کتابیں پڑھتا ہے he reads good books he reads good books وہ وقت پر school جاتے ہیں they go to school on time they go to school on time nasima ہمیشہ سچ بولتی ہے nasima always speaks the truth nasima always speaks the truth آپ ہر روز نہاتے ہیں you take about daily you take about daily میں صبح صورے اڑھتا ہوں I get up early in the morning I get up early in the morning ہم اپنا کام خود کرتے ہیں we do our work ourselves we do our work ourselves بکری دو دیتی ہے the goat gives milk the goat gives milk یہاں آپ نے غور کیا ہوگا کہ goat کے بعد جو subject آیا ہے اس کے ساتھ ہم نے s کا ضافہ کیا ہے تو کیونکہ یہاں goat جو ہے وہ single ہے ایک ہے اس لئے ہمیں اس کے work کے ساتھ s c e s ka ضافہ کرنا ہوگا تو تا باتیں کرتا ہے parrot talks parrot talks میں اپنے بھائی سے پیار کرتا ہوں i love my brother i love my brother ہم روز اخبار پڑھتے ہیں we read the newspaper daily we read the newspaper daily aslam eed پر نئے جوتے خریتا ہے aslam buys new cloths on eed aslam buys new cloths on eed مرگیاں سارا سال ڈنڈے دیتی ہیں hens lay eggs all the ears round hen lay eggs all the ears round آپ دسویں کلاس کو انگلیش پڑھاتے ہیں you teach انگلیش to tenth کلاس you teach انگلیش to tenth کلاس میں تیرنہ جانتا ہوں i know how to swim i know how to swim ایسی sentence میں آپ نے how to rule لگانا ہے تم جھوٹے بہانے بناتے ہو تم you ورم لگائیں گے بناتے ہو make کیا بناتے ہو object lame excuses you make lame excuses you make lame excuses ڈوبتے کو تینکے کا سہارہ یا ڈوبتا ہوا شخص تینکے کا سہارہ لیتا ہے a drowning man catches at a satra a drowning man catches at a satra سورج مگرم میں گروب ہوتا ہے سورج یعنی subject the sun گروب ہوتا ہے sets object لگائیں the west the sun sets in the west the sun sets in the west گیدر شام کو چیخت تی ہیں jackal's hole in the evening jackal's hole in the evening نجمہ کپڑی دوتی ہے نجمہ washes the clothes نجمہ washes the clothes مہنتی تالی بیلم انام پاتے ہیں hard working students get prizes hard working students get prizes لڑکیاں گیت گاتی ہیں girls sing songs girls sing songs میں نئے کپڑے پہنتی ہوں میں subject ہے آئی پہنتی ہوں wear object new clothes I wear new clothes I wear new clothes آپ چینی کا کاروبار کرتے ہیں چینی کا کاروبار کرتے ہیں یعنی deal کرتے ہیں you deal in sugar you deal in sugar claim اپنے دان ساف کرتا ہے claim cleans his teeth claim cleans his teeth جوتے ساز جوتے بناتے ہیں یہاں جوتے ساز زیاد ہے یعنی shoemakers تو اس لئے ہم verb کے ساتھ s e a e s نہیں لگائیں گے shoemakers make shoes shoemakers make shoes ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں we help the poor we help the poor یاد رکھیں poor کا کوئی بھی plural نہیں ہوتا یعنی اس کی جمع نہیں ہوتی اور اس کی جمع میں بھی اسے poor ہی کہتے ہیں میں سکول جاتا ہوں i go to school i go to school کسان حل چلاتے ہیں آپ نے اس جملے میں غور کیا ہوگا یعنی اس میں object نہیں ہے object مطلب کسان کھیتوں میں حل چلاتے ہیں object نہیں ہے تو اس کی ہم object کے بغیار ہی english کریں subject لگائیں اور اس کے بعد verb لگا دیں فارمار سپلو فارمار سپلو ویڈیو گینر تک دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کا یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور mention کیجئے اور present indefinite tense کے negative sentence سیکھنے کے لیے ہماری چنل کو subscribe ضرور کر لیجئے ملتے ہے next ویڈیو میں